وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 26 پارے میں سورہ آقاف کی تلاوت ہماری جاری تھی اور یہ آج کا جو ہمارا رکو ہے یہ چوتھا اور آخری رکو ہے سورہ آقاف کا سورہ آقاف مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے چار رکو ہیں اور پینتیس کے قریب اس کی آیات ہیں آج اس کی آخری نو آیات اور اس کا آخری رکو ہم پڑھیں گے اور 26 پارے کا یہ ابتدائی جو الربو ہے جس کو ہم پاؤ کہتے ہیں وہ مکمل ہو جائے گا اس پورے رکو کا کرکس اور اس پورے رکو کا خلاصہ کیا ہے کہ اس سے پہلے اہل مکہ کو اور جو اللہ تبارک وطالع کی توحید اور آقے دو جہاں علیہ السلام کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے ان کو کہا گیا کہ نافرمان قوموں کا انجام اچھا نہیں ہوتا اس کے اوپر انہیں ایک سپیسیمنٹ دیا گیا قوم عاد کا اور آج انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم قوم عاد کو رہنے بھی دو تو اپنے قریب قریب جہاں تمہارے سردیوں گرمیوں کے تجارتی سفر ہوتے ہیں ادھر ہی دیکھ لو تو تمہیں بہت ساری بستیاں تباہ شدہ نظر آئیں گی ان کو غور سے دیکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان لوگ تھے تو اس کے بعد جو شرک کی لات پڑی ہوئی تھی کچھ لوگوں کو مکہ میں ان کو کہا گیا کہ ان قوموں کو ان کے چھوٹے خدا بت بھی نہیں بچا سکے تھے اور پھر ایک واقع کی طرف اشارہ ہے کہ اے اہل مکہ تم قرآن نہیں سنتے ہو سمجھتے نہیں ہو حالانکہ قرآن تمہاری اپنی زبان کے اندر ہم نے اتارا ہے کس زبان میں عربی میں ان کو کہا گیا کہ تمہاری اپنی زبان ہے رسول مکرم تم ہی میں سے ہیں قریشی ہیں مکی ہیں تم سے تو جن بہتر ہیں کہ ایک واقع کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ تم سے تو جنات بہتر ہیں انہوں نے ہمارے نبی کا قرآن پڑھنا سنا تھا اور یہ گرویدہ ہو گئے تھے تو تم سے تو یہ بہتر ہیں اور پھر آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے یہ نو آیات کا خلاص ہے آسان آیاتیں انبارک ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكَدْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَا وَلَكَدْ أَحْلَكْنَا ہم نے برباد کر دیئے حلاق کر دیئے مَا حَوْلَكُمْ وہ جو تھے تمہارے اردگد من القرآن بستیاں اور گاؤں تمہارے اردگد آباد تھے ہم نے ان کو بھی حلاق کر دیا وَصَرَّفْنَا الْآیَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاوْ كَمَانَا اور سَرْرَفْنَا سَرْرَفْا يُصَرِفُ تصریف کا مانت ہے پھیرنا وَصَرْرَفْنَا الْآیَاتِ اور ہم نے پھیر پھیر کر نشانیاں پیش کی ان کے اوپر لَا اللَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ حق کی طرف لوٹ آئیں لیکن وہ بھی حق کی طرف نہیں لوٹے تھے تم نہیں لوٹ رہے ہو تو تمہارا انجام بھی بالکل ویسا ہی ہوگا اچھا یہاں ان کو دلیل دی گئی کہ دیکھو ان قوموں کو ان کے بت کیوں نہیں بچا سکے تھے جن بتوں کے وہ پجاری تھے لہذا وہ جو شرک کرتے تھے وہ جو اللہ کی شریک انہوں نے بنائے تھے وہ ان کو نہیں بچا سکے تو تمہیں بھی نہیں بچا سکیں اللہ پہ بروسہ کرو میری ذات پہ بروسہ کرو اور توحید کا کلمہ پڑھ لو فَلَوْلَا نَسَرَهُمُ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِحَا فَاقَمَانَا پاس لَوْلَا کیوں نہیں ایسا ہوا کہ نَسَرَهُمْ یہ جو برباد شدہ علاقے اور گاؤں ہیں ان کی مدد کیوں نہ کی اللَّذِينَ انہوں نے اتَّخَذُوا جنہوں نے بنا لیا تھا ان کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ قُرْبَانًا تَقَرُبْ کے لیے آلِحَا اپنا خدا ان قوموں کو برباد ہونے سے ان کے جھوٹے خداوں نے کیوں نہیں بچائے تو یہ ایک دلیل پیش کی جارہی ہے کہ تمہیں بھی یہ بت پرستی نہیں بچا سکے گی بَلْدَلُّوا عَنْهُمْ بَلْ بَلْكَ دَلُّوا وہ تو گم ہو گئے دور ہو گئے عَنْهُمْ ان سے جس کا وہ ووٹنڈورہ پیٹھتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں وہ تو خود ان سے گم ہو گئے وَزَالِكَ اِفْقُهُمْ وَمَا قَانُوا يَفْتَرُونَ یہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں ان کا تباہ ہونا اور جھوٹے خداوں کا ان کو نہ بچا سکنا اس سے اللہ فرما رہے دیکھو مکیہ کے لوگوں پتا چلتا ہے یہ ان کا صرف ڈھونگ تھا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دنیا میں ہے جو ہمارے کام کرتا ہے جیسے یہ مشرقین مکہ کرتے ہیں ایسا نہیں تھا وَزَالِكَ اِفْقُهُمْ یہ میز ان کا ایک افترہ تھا بوتان تھا اور ان کا ڈھونگ تھا وَمَا قَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو وہ بوتان بانتے تھے یہ سارے کا سارا ان کا صرف اپنا ڈھکوصلہ تھا کیا بوتان تھا کہ اللہ کے ساتھ اس پوری کائنات کے بنانے میں اور عبادت کا مستحق ہونے میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو شریک ہوتا ہے تو مرکزی موضوع ان آیات کا توحید باری طالع چل رہا ہے اب انہیں کہا جا رہا ہے مکہ کے لوگو تمہیں تو غریمت جاننا چاہیے تھا کہ رسول مکرم میرا حبیب کریم میں نے تم ہی میں سے بھیجا ہے وہ مکی ہیں قریشی ہیں ان کی زبان تم سمجھتے ہو قرآن ہم نے تمہاری زبان کے اندر نازل کیا ہے تم پھر بھی نہیں اس کو سمجھتے اور پڑھتے ہو تم سے تو جنات بہتر ہیں یہ جو اگلی آیت ہم پڑھنے لگے ہیں اس سے ایک واقع کی طرف اشارہ ہے نبی پاک علیہ السلام جب طائف سے تشریف لا رہے تھے تو طائف والوں نے کچھ اچھا سلوک نہیں کیا تو راستے میں آپ نے ایک باغ کے اندر پناہ لی تھی روایات میں آتا ہے کہ وہاں آپ نے نماز پڑھائی اپنے صحابہ کو جیسے بھی تھا لوگ ساتھ تھے کو جو بھی وہاں ایک واقعہ ہے باغ والا بھی وہاں نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی جو قرآن کی تلاوت ہے یہ جنات نے سنی اور یہ جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی تلاوت سے متاثر ہوئے اور قرآن کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی اور قرآن کہہ رہا ہے تم سے تو وہ جن بہتر ہیں پھر کہ جن کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا اس کے باوجود بھی یہ قرآن کی تعلیم کو سمجھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر اشارہ ہے کہ وہ جنات صرف خود متاثر نہیں ہوئے اپنی بستیوں میں گئے انہوں نے اپنی بستیوں والوں کو کہا ہم نے ایک ایسا کلام سنا ہے جس جیسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا پھر انہوں نے بات کی کہ یہ وہ کلام ہے جس کلام کی طرف اشارہ تورات میں بھی ہے جس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو جنات تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلتے آ رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب اور اس کی چاشنی کیسی ہے اور وہ ریزیملنس تلاش کر رہے تھے کہ یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ کلامِ الہی اتراتا یہ اگلی آیات میں یہ بیان ہوئے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ وَاوْكَ مَنَا اور اِذْ جَبْ صَرَفْنَا ہم نے متوجہ کیا إِلَيْكَ آپ کی طرف نَفْرَا نَفْرِ ہی ہوتی ہے جی گروہ چند بندوں کی نَفْرَا ایک گروہ من الجن نے جنات میں سے اور اے حبیب کریم ہم نے جب متوجہ کیا آپ کی طرف جنات کا ایک گروہ کیا کیا انہوں نے يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآن ہم نے متوجہ کیا جنہوں کے گروہ کو اے حبیب آپ کی طرف تو دیکھیں انہوں نے قرآن کو سنا فَلَمَّا حَزَرُوْهُ فَاقَمَنَا پَاسَ لَمَّا جَبْ حَزَرُوْ وہ حاضر ہوئے ہو آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ حاضر ہوئے قَالُوْ تو کہنے لگے اَنسِ تُوْ اے باقی جنوں خاموش ہو جاؤ یہی حکم ہے قرآن مجید کی حوالے سے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو فَيْدَا قُرِ الْقُرْآن فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِ تُوْ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو تو جنوں نے بھی یہی کیا انہوں نے حضور کا قرآن سنا فَلَمَّا حَزَرُوْ جب وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے قَالُوْ تو ایک دوسرے کو کہنے لگے انسِ تُو بھئی خاموش ہو جاؤ سارے جن نے ایک دوسرے کو کہنے لگے بھئی خاموش ہو جاؤ یہ تو تلاوت ہو رہی ہے کسی کتاب کی فَلَمَّا قُدِيَ فَاقَمَنَا پَسْ لَمَّا جَبْ قُدِيَ مکمل ہو چکا معاملہ یعنی نماز حضور نے مکمل کر لی قرآن پڑھنے کی تلاوت کا دو معاملہ تھا وہ وائنڈ اپ ہوا تو واللہ وہ واپس چلے گئے الَا قَوْمِهِم اپنی قوم کے پاس منظرین ان کو ڈر سناتے ہوئے اپنی قوم کو جا کر انہوں نے کہا بھئی بڑی چشنی والی ہے کتاب کی تلاوت آج ہم نے سنی ہے اپنی قوم کو ڈرانے لگے بھئی اس کتاب کی پیروی کرو اس کتاب کی طرف توجہ کرو قَالُو انہوں نے کہا کہ کیا کہا اپنی قوم کو یا قومنہ جنہوں نے اپنی قوم اور قبیلے کو جا کر کہا اِنَّا سَمِيْنَا کِتَابًا اِنَّا بے شک ہم نے سمینا ہم نے سنا ہے کتابہ ایک ایسی کتاب کو انزلہ جو نازل کی گئی مِمْبَادِ مُوسَى موسَى کے بعد یہ جن کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو ایسی کمال کتاب ہے جو موسَى کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے مُسَدِّقًا اور اس کی تلاوت جب انہوں نے سنی اور اس کے کنٹینٹس اور مضامین جنوں نے سنے تو کہنے لگے مُسَدِّقًا یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اپنے سے پہلے والی کتابوں کی يَهْدِي إِلَى الْحَق یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے إِلَى الْحَقِ کے حق کی طرف وَإِلَى صِرَاتِ مُسْتَقِيم اور راہِ راست کی طرف یہ دو جو لفظ ہے نا یہ غور طلب ہے يَهْدِي إِلَى الْحَق اور وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم جن کہنے لگے باقی جنوں کو کہ بھئی یہ کتاب تو حق دکھاتی ہے اور یہ کتاب طریقے مُسْتَقِيم اور صِرَاتِ مُسْتَقِيم دکھاتی ہے یہ جملے کہہ کر جنوں کی زبان سے اہلِ مکہ کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم سے تو پھر جنات بہتر ہے انہوں نے اس کتاب کو سنا ہے تو وہ مان گئے ہیں کہ یہ کتاب کس کی طرف رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور رہ راست دکھاتی ہے تم ہو کہ میرا نبی تمہارے قبیلے سے ہے تمہاری زبان میں قرآن اترا ہے تمہاری زبان میں میرا حبیب تم سے بات کرتا ہے اس کے باوجود تم حق شناسہ نہیں ہو تو تمہیں تو اپنی اکل پہ ماتم کرنا چاہیے پچھلی آیت میں کہا گیا تھا تم قومِ آدھ سمود سے بھی بہتر نہیں ہو قومِ آدھ سمود تم سے زیادہ خوبصورت تھے تم سے زیادہ ڈیل ڈال والے تھے ان کو ہم نے فن دیا تھا اور اے مکہ کے لوگو تمہیں یہ تھوڑے تھوڑے اپنے چند کام بکریاں چرانے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اس کے لئے وہ تمہیں آتا ہی کیا ہے تم سے تو قومِ آدھ بہتر تھی وہ مشرق ہوئی تو مر گئی انجام تمہارا بھی ٹھیک نہیں ہونا تو جنوں کو اس کتاب کی روشنی میں حق کا جو ایک طلبگاری تھی اور اس کی صداقت کا اعلان تھا وہ ہو گیا تو پھر اپنی قوم کو جا کے اگلے جملے انہوں نے یہ کہے اے ہماری قوم عجیبو قبول کر لو دائی اللہ دائی بلانے والے کو اللہ ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اے ہماری قوم جن کہنے لگے اے ہماری قوم اللہ کی طرف جو بلانے والا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لو و آمینو بہی اور آمینو دیکھیں نا آمانو نہیں ہے میم کو بزبر نہیں ہے ورنہ ہم ہر جگہ پر پڑھتے ہیں یہ ہے آمینو یہ فعل عمر ہے آمین کا منع ہے ایمان لاؤ آمین آ عمر دو کسی گئے ڈیول اور آمینو جمع کسی گئے ایمان لاؤ بہی اس کے اوپر یہ جنات کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ کے دائی کی بات کو سنو و آمینو بہی اور اس پر ایمان لے آؤ یغفر لکم من ذنوب کم یغفر اللہ بخش دے گا لکم تمہارے لئے من ذنوب کم تمہارے گناہ جن کہہ رہے ہیں یہ کلام ہم نے سنا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے اس سے گناہ ماف ہوتے ہیں اس کلام کے سننے سے پڑھنے سے وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَزَابِنْ عَلِيمِ وَاوْکَ مَنَا اور یجِرْكُمْ یہ بچا لے گا تمہیں مِنْ عَزَابِنْ عَلِيمِ بڑے عذاب سے بچا لے گا تجھ دیکھنا ذرا غور کریں وہ کیسا سما ہے قرآن اترا ہے نعیو پار صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کیا جا رہا ہے کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میرے حبیب کی بات کو نہیں سنتے ہو طائف والوں نے سلوک بھی ایسا ہی کیا تھا طائف کے بعد ہی اللہ نے اپنے حبیب کریم کو موجزہ میراج عطا فرمایا تھا جو رجب کا مہینہ یہ چل رہا ہے اس میں زیادہ تاریخی اقوال ہیں کہ اس کے اندر حضور کو میراج ہوا ہے ستائیس تاریخ کو اقوال اور بھی ہیں سیرت کے کہ حضور کو کب میراج ہوا لیکن زیادہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ رجب کی تاریخ تھی اور ستائیس نہیں تھی تو اس ان سارے مظالم کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کریم کو اپنے پاس بلائے وَمَلْ لَا يُجِبْ دَعِيَ اللَّهِ وَاُکَمَنَا اور مَن جو لَا يُجِبْ جواب نہیں دیتا اور جو بندہ قبول نہیں کرتا دَعِيَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی طرف جو دائی ہے اللہ کی طرف جو بلانے والا ہے اس کی جو دعوت قبول نہیں کرتا اس کا جو جواب نہیں دیتا فَلَيْسَ بِمَوْجِزِنْ فِي الْأَرْضِ فَاقَمَنَا پَسْ لَيْسَ نہیں ہے بِمَوْجِزِنْ وہ آجز کرنے والا کسی کو فِي الْأَرْضِ زمین میں تو جو کسی دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ زمین میں کسی کو آجز اس جملے پہ آپ غور کریں تو یہ آئی ہے وائیڈ بینک پورے عالمی شیطانی جو چیلے ہیں ان کی شکست کا اس کے اندر جواب ہے کہ جو اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا نبی کی دعوت کو قبول نہیں کرتا وہ زمین کے اندر کسی کو آجز نہیں کر سکتا زمین کے اندر اگر آجز کسی کو کرنا ہے اور اپنے ماتعیت کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کے نبی دائی جو ہیں دعوت دینے والے ان کی تعلیمات کے بغیر پوسیبالی نہیں اور آپ اندازہ کریں تمام ریولوشن مذہب کی بنیاد پر ہی دنیا میں آتے ہیں اور آئے ہیں وہ مذہب بے شک سچے ہیں یا جھوٹے ہیں لیکن ان کی اپنی پیچان ان کا اپنا مذہب ہے دیکھیں نا انڈیا آج کتنی ترقی کر رہے آئی ٹی میں مختلف چیزوں میں اس کی پیچان کیا ہے وہ ہندو ہیں وہ ہندو عظم کو آج بھی فالو کرتے ہیں اسی طرح باقی مذہب بھی سارے دیکھ لیں تو مسلمان بھی اس وقت تک غالب نہیں آسکتے جب تک یہ قرآن و سنت اور حضور کی غلامی اور نظام مصطفیٰ کے قبول نہ کرتے قرآن تو بڑا واضح کہہ رہے ہیں جن کہہ رہے ہیں جو اللہ کی طرح بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کرتا تو وہ آجز کرنے والا نہیں ہے کسی کو زمین میں اللہ کو کیا اس نے آجز کرنا ہے جو دعی کی دعوت قبول نہیں کرتا اللہ کو کیا آجز کرے گا لیکن اگر وہ کر لے گا دعوت قبول تو پھر زمین کے اندر باقی جو چیزیں ہیں ان کو وہ ضرور آجز کر لے گا اور اپنے مات عید کر لے گا اور جو قبول نہیں کرتا اللہ کی طرح بلانے والے کی دعوت کو تو وہ اللہ کو آجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں کہ اس سے بچ کر کوئی نکل جائے وَلَيْسَ لَهُ مِنْدُونِهِ اَوْلِيَا وَاوْ کا مانا اور لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے مِنْدُونِهِ اللہ کے علاوہ اَوْلِيَا مَدْدگار اللہ کے علاوہ اس کا کوئی مددگار نہیں ہے اور یہ ہی لوگ ہیں کہ جو کھلی گمراہی کے اندر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے آقامات کو نہیں مانتے اب یہ جو آیتیں آخری آنے لگی ہیں یہ آیتیں اس صورت کا خلاصہ ہیں یہ جو پیچھے بات بیانو یہ توحید کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کی اب جو بات ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ایمان بالاخرہ کی بات ہے میں پہلے اس آیت کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں اللہ فرما رہا ہے اے حبیب ان سے ذرا یہ پوچھیں مکہ کے لوگوں سے کہ زمین و آسمان کس نے بنایا اللہ نے اللہ تو ان کو بنانے میں نہیں تھکا اور بنا دیئے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ تمہارے ہڈیوں کے دھانچے سے یا ہڈیوں کا دھانچہ بھی تمہاری قبروں کے اندر ختم ہو جائے نشان تک بھی تو جس نے زمین و آسمان بنا لی ہیں وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہی ان کی دلیل تھی کہ مر کے مٹی ہو گئے زندہ کوئی کیسے ہوگا یہ مکہ کے لوگوں کی سوچ تھی ان کو کہا جا رہا ہے آخرت پہ ایمان لاؤ جس نے زمین و آسمان بنائے اور وہ تھکا تک نہیں ہے وہ تمہیں قبروں کے بعد حشر کے میدان میں پہنچانے کے لیے دوبارہ زندگی کیوں نہیں بقی سکتا یہ پہلی آیت کا خلاس ہے اور پتہ تمہیں چل جائے گا جب تم اللہ کے پاس آوگے اللہ فرما رہا ہے پتہ تمہیں چل جائے گا جب تم میرے پاس آوگے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کبھی غور نہیں کیا ان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ جس نے خلاکا پیدا فرمائے السماوات آسمان والاردہ اور زمین ولم یعی اور نہیں تھکا واؤکا مانا اور لم یعی بالکل بھی نہیں تھکا تھکاوٹ محسوس ہی نہیں کی بے خلقِ ہنہ ان زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے ساتھ ان کی تخلیق کر کے اللہ تو نہیں تھکا تو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ بے قادر علا ان یحیی الموت کیا انہوں نے کبھی خیال نہیں کیا کہ اللہ تعالی بے قادر قادر ہے علا اس بات کی اوپر ان یحیی کہ وہ زندہ کر دے الموت مردوں کو کہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے جس نے پوری کائنات عدم سے اس کو وجود بخشا ہے کیا وہ دوبارہ تو میں زندہ نہیں کر سکتا بلا انہوں علا کل شیئن قدیر بلا بلکہ وائنات ہاں کیوں نہیں انہوں علا کل شیئن قدیر بے شک وہ ہر چیز کی اوپر قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالی کی قدرت سے انبیاء کرام کو اللہ موجزے دیتا رہا کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کرتے رہے حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں واضح قرآن میں ارشاد ہے کہ آپ نے کیا کیا چڑیاں بنائیں پھونک ماری مرد زندہ ہو مردوں کا باقیدہ الگ سے زیان ہے حضرت موسی علیہ السلام کی قوم میں قتل ہو گیا تو اس کا قاتل پتہ نہیں چال رہا تھا تو کیا ہوا کہ اس کو جناب وہ گائے زبا کرو اور ایک گائے کا جو ٹکڑا ہے گوشت کا وہ لگاؤ اس مرے ہوئے بندے کو تو مرا ہوا بندہ زندہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان سے گائے زبا کروانا چاہتا تھا جس کو وہ اپنا معبود بنا بیٹھے تھے لیکن ساتھ یہ بھی تھا کہ وہ گائے کے گوشت کا جو ٹکڑا ہے وہ لگا مردے کو تو مردہ زندہ ہو گیا اس نے کہا بھئی مجھے تو فلاں بندے نے مارا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو مردے زندہ کر کے بھی دکھائے انبیاء کو یہ موجزات عطا فرمائے اور اللہ کے نیک منوں کو یہ کرامات عطا فرمائیں اس کے باوجود وہ حق کی طرف نہیں ہے تو ان کو سمجھائے جا رہا ہے کہ جس نے پوری کائنات بنائی ہے اور وہ تھکہ تک بھی نہیں ہے کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتے کیسا محال سمجھ رکھا ہے تم نے اس کام کو یہ تو بالکل مشکل بھی نہیں ہے اللہ کے لئے وَيَوْمَ يُعْرَدُ اللَّذِينَ كَفَرُوا الْنَّارِ وَاوْكَمَنَا اور يَوْمَا جس دن یعْرَدُو پیش کیا جائے گا لائے جائیں گے اللہ ذِينَ وَوْلُو قَفَرُوا جِنہوں نے کفر کیا الَنَّارِ آگ پر آگ کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا الَيْسَ حَاظَ بِالْحَقْ کیا یہ حق نہیں ہے جس کو دیکھ رہے ہو یہی تو تمہیں کہا جاتا تھا وہاں کہ مرو گے مرنے کے بعد دوزخ جانا ہے یہ جنت جانا ہے اب یہ آگ جال رہی ہے دیکھو حق ثابت ہو گیا ہے کہ نہیں کہ قیامت آنی تھی کہ نہیں قَالُو وہ کہیں گے بَلَا وَرَبِّنَا ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے اب قسم بھی اللہ کے نام کی اٹھائیں گے منکر لیکن اس وقت نہ قسمیں اٹھانے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ وہاں کوئی ایمان لانے کا فائدہ ہے اب انہیں کیا کہا جائے گا قَالَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَزُوكُ فَاکَمَنَا فَزُوكُ چکھو الْعَذَابَ عذاب کا مزہ چکھو بِمَاقُنْ تُمْ تَقْفُرُونَ اس وجہ سے کہ تم دنیا میں کفر کیا کرتے تھے نافرمانی کیا کرتے تھے اب بالکل آخری آیت ہے یہ صورت کی اور عموماً ہم جب درست کرتے ہیں مکی صورت ختم ہوتی ہے تو میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ ہر مکی صورت کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنے حبیب کریم کو تسلی دی ہے کہ معبوب اتنے واضح دلائل ان کے سامنے رکھنے کے باوجود بھی اگر یہ کلمہ حق قبول نہیں کرتے تو آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں آپ صبر کریں اور اس دعوتِ اسلام کا جو مشہن ہے اس کو لے کے چلتے رہیں فَسْبِرْ فَاقَمَنَا پس اور صبر ہے یہ صبر اسے عمر ہے اسبر اگر یہ کٹھا پڑیں گے تو فَسْبِرْ فَاقَمَنَا پس اسبر اے حبیب صبر کی دیئے کما جس طرح صبرہ صبر کیا اُلُو الْعَزْمِ مِنَرْ رُسُولِ اُلُو الْعَزْمِ جو رسول تھے اُلُو الْعَزْم کا معنیہ ہوتا ہے بڑے پختہ ارادے والے صاحبِ عظم لوگ اُلُو کا معنیہ ہے والا صاحب الْعَزْمِ پختہ ارادے والے جو رسول تھے جیسے انہوں نے صبر کیا اے حبیب کریم آپ بھی کیا کیجئے صبر کیجئے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ وَاو کا معنیہ اور لَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ان کے لیے طلبِ عذاب میں جلدی نہ کیجئے کہ کہیں آپ حبیب دعا کے لیے آتھ اٹھا دیں اور آپ نے بھائی نو کی طرح ان کے لیے کچھ مانگیں اور طفان نو آ جائے اور یہ برباد ہو جائیں تو اے حبیب آپ کیا کیجئے صبر کیجئے اور جلدی نہ کیجئے ان کے لیے عذاب مانگنے میں قَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعْدُونَ جس روز یہ یوم یرونہ یہ دیکھ لیں گے مَا يُعْدُونَ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا جس روز وہ صذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَحَارِ ساری یہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس کے احوال مرنے سے پہلے پتا چلیں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جب یہ دیکھیں گے نا اس دن کو تو اس وقت کہیں گے پیچھے مڑ کے ہماری دنیا کے ستر سال اسی نوے سال کی زندگی جس کو ہم نے ستر سالوں میں گزارا تھا یہ تو ایک سیکنڈ کے لیے تھا اور اصل دنیا تو یہ ہے جب ہم آج پہنچیں ان کو اپنی آخرت کے مقابلے میں یہ پوری دنیا کا نظام ایک سیکنڈ لگے گا صرف محسوس ہوگا کہ ہم جا رہے تھے وہ کیا تھا ایک سیکنڈ تھا اور ہم نے اس کے اندر دیکھیں پیدائش ہوئی بچپن گزرا جوانی گزری شادیاں مام باپ خوشی غمی جائداد مکان اپنے نظام پورا بیماری ہم نے یہ گزارے ساٹھ ستر سی نوے سال میں جتنی اللہ نے ہمیں زندگی دی لیکن یہ زندگی اس کے مقابلے میں وہ کہیں گے واقعی یہ کتنی ہے یہ تو ایک سیکنڈ کی بات تھی جس کے لیے اتنے پاپڑ بیلے تھے ہم نے یہ تو ایک سیکنڈ تھا صرف اس کے مقابلے میں جس روز وہ اس حضاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو خیال کریں گے لم یلبسو نہیں ٹھہرے تھے الا ساعتم من نہار سوائے ایک گھڑی کے من نہار دن کی دن کی جو ایک گھڑی ہوتی ہے ایک لمعہ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ کر لیں گھنٹہ کر لیں سمجھنے کے لیے یہ تو صرف اتنا ہی تھا دنیا میں جس میں ہم رہے اور سارا کچھ کیا بلاغ یہ ایک جملہ ہے دیکھیں نا ایک لفظ ہے صرف بلاغ اس سے پہلے بھی وقف ہے اور بلاغ ان کے بعد بھی کیا ہے وقف ہے یہ ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کہنا پوری ہسٹری کو بند کر دیا گیا اللہ فرما رہا ہے یہی حق ہے بلاغ اے حبیب کریم آپ نے کلمہ حق پہنچانے کا جو حق ادا کیا بلاغ یہ پیغام حق ہی ہے جو واقعی آپ نے پہنچا دیا تھا لیکن یہ بدقسمت لوگ ہیں کہ انہوں نے اس پیغام حق کو قبول نہیں کیا آپ امت مسلمہ کی بربادی بھی سن لیں اس جملے میں برباد کون ہوتا ہے مرتے کون ہیں کشمیر میں فلسطین میں ہمارے اوپر کس طرح کی حکمران مسلط ہوتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کی اوپر ایسا ہوتا ہے اللہ فرما رہا ہے فاکمانا پاس حل نہیں یہ اللہ کو حلاق کیے جاتے اللہ مگر وہی القوم الفاسقون جو اللہ کی نافرمان قومیں ہوتی ہیں وہی اللہ کی جاتے ہیں ساری ہماری نافرمانیاں ہیں کہ اس طرح کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں ہمیں ہر پانچ سال بعد ایک نیا لولی پاپ دے کے تیار کن دیا جاتے ہیں اور بربادی اس ملک کی دیکھیں کہ جن چیزوں میں اللہ نراز ہے وہ ہمارا پورا نظام ایات ہیں کیا سیاست کیا معیشت کیا معاشر پوری دنیا کا نظام ایسے دیکھ لیں حالکہ قرآن جیسی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول خاتم النبیین یہ دونوں خوش قسمتیاں ہماری کہ ہمیں اللہ نے یہ دونوں عطا فرمائے حالا کون ہوتا ہے نافرمان قومیں تو سار اللہ نے ہمیں سمجھ دی اکل دیا شعور دیا حبیب کریم دی قرآن دیا اس کے باوجود بھی ہم مغلوب قومیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ